پریز ڈالورڈ آپ سبی کو جے مسی کی اور آئیے آج کی ڈیلی ڈیووشن کو ہم شروع کریں گے اور پربو کو ہم دھنیواد دیں گے کہ پربو نے آج ایک بار پھر سے ہمیں یہ سمیہ دیا کہ ہم پربو کی اپسکرتے میں آ کر اس کی مہمہ کر سکے اس کو دھنیواد دے سکے اس کی ہر ایک ان تمام بلیسنگز کے لیے اس کی انگرہ کے لیے اس کی کرونا کے لیے اس کی دیا کے لیے پریز ڈالورڈ آئیے ہم پراتھنا کریں دھنیواد 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 پتہ پر میشبر پربو کے پربو راجوان کے راجہ ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں پتہ آپ کی پستیتی میں آئے ہیں خداون پربو جی ہونے دیجئے ہم آپ کی پستیتی میں آ کر پربو جی آپ کے ان تمام باتوں کو سیکھ سکیں ہم اس بات کو جان سکیں کہ پرابو جی آج آپ ہمیں ان باتوں کو بتانے جانے جن سے پروچی ہم انجان ہے پرابو جی پراتھا وینتی کرتے ہیں آج کا وچن خداون دیشو راجہ پویتر آتما آپ کی ساہتہ سے ہم اس وچن کو سیکھ سکیں سمجھ سکیں کہ پرابو آپ ہم سے کتنا پریم کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں خداون جیسے کہ آپ نے کہا کہ جہاں میں رہتا ہوں اور تم بھی رہو پراتھا وینتی کرتے ہیں خداون آج کے وچن کے نصار ہم سبھی بھائی بھیناشی شکت ہونے بھائیں تاکہ خداون دا آج کے وچن کو سیکھ کر پروچی ہم آنے والے سمجھ میں اپنے آپ کو آپ کے نصار بنانے والے بن سکیں اور پروچی اس کی تیاری کر سکیں کہ پروچی ہم آپ کے ساتھ رہنے پائیں ہماری اس پراتھا کو پویتر آتما کے گوائی میں پرویش مسیح کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 آپ سبھی کو جہ مسیح کی تو آئیے آج کے وچن میں جانے سے پہلے ہم اپنے منوں کو تیار کرنے کے لیے ہم پروکی مہمہ میں گیت کو گائیں گے اور آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس گیت کو گائیں اور پروکی اراد نہ کریں کیونکہ ہمارے پرویش مسیح جیسا کوئی نہیں ہمارے پتہ جیسا کوئی نہیں جس نے ہم سے اتنا پریم کیا میرے پریوں کی اس نے ہماری خاتر ہماری خاتر اور اس بات کی خاتر کہ ہم اس کے ساتھ رہ سکیں اس نے اپنے اکلوت پتر کو ہم سب کے لیے اس خروز پر دے دیا پریز دا لڑ اور اسی بات کا پرچار ہمیں جب تک ہم جیویت ہیں اسی بات کا پرچار ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے پتہ نے ہم سے اتنا پریم کیا اس جگہ سے اتنا پریم کیا کہ اس نے اپنے اکلوت پتر پرویش مسیح کو ہمارے لیے دے دیا اس کروز پر پلی دان کر دیا اور وہ مارا گیا گاڑا گیا اور تیسے دن مرتوں میں اسے جی اٹھا اور اس سمیں وہ پتہ کے دہنی اور وراجمان ہے اور وہ چاہتا ہے میں اور آپ بھی اس کے ساتھ وہاں رہنے پائیں Praise the Lord تو آئیے آج کے اس وچن کو سیکھنے کے لیے ہم پربو کی مہمہ کے لیے گیت گائیں گے Thank you Lord Thank you Jesus آپ سبی کا پربیش و مسیح میں سواغت ہے Praise the Lord Thank you Lord تم سا کوئی میں نہیں تم سا نہیں نہیں اب ہے پورا یکی تم سا کوئی میں نہیں تم سا کوئی میں نہیں تم سا کوئی میں نہیں اب ہے پورا یکی تم سا کوئی میں نہیں سا کوئی میں نہیں تم سا کوئی میں نہیں سا کوئی میں نہیں حالیلویہ Praise the Lord دھنیواد پربیش و مسیح تجھ سا کوئی نہیں تم سا کوئی نہیں ہاں میرے پریوہ ہمارے پربیش و مسیح جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا Praise the Lord کوئی نہیں ایسا جو آپ کے لیے اور میرے لیے اپنے پران کو دے سکے Praise the Lord اور آج کا جو وشے ہے اور میں نے وشے بھی وہاں پر لکھ دیا ہے Praise the Lord کی Holy Spirit جو ہے پربو نے ہمیں بیانے میں دی ہے آج ہم اس Holy Spirit کے بارے میں پڑیں گے سنیں گے وچن سے منان کریں گے کہ پربو ہم سے کتنے پریم کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ پربویش و مسیح اپنے پتا کے دہینے اور دہینے اور وراجمان ہے اور وہ چاہتا کہ ہم بھی ہم بھی اس کے ساتھ وہاں رہے جہاں وہ اپنے پتا کے ساتھ ہے اور اس کے لئے ہم پڑھیں گے بائبل سے آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں دوسرا قرانتھیوں دوسرا قرانتھیوں اس کا پانچ ماد ہے اس کے پانچ پدوں کو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پردھی کا ڈیرہ سریخہ گھر گرائے جائے گا تو ہمیں پرمیشور کی اور سے سورگ پر ایسا بھون ملے گا جو ہاتھوں سے بنا ہوا گھر نہیں پرانتھو کیسا ہے چرستھائی جو کبھی نہیں گرنے والا اس میں تو ہم کرہاتے اور بڑی لالسا رکھتے ہیں کہ اپنے سورگے گھر کو پہن لے کہ اپنے سورگے گھر کو ہم پہن لے اور ہم اس ڈیرے میں رہتے ہوئے بودھ سے دبے کرہتے رہتے ہیں کیونکہ مطارنہ نہیں اور پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو مرن ہر جیون اس میں ہم ڈوب جائیں اور جس نے ہمیں اسی بات کیلئے تیار کیا ہے وہ پرمیشور ہے جس نے ہمیں بیانے میں آتما دی ہے بیانے میں ہمیں پویتر آتما دی ہے پرمیشور کا وچن آج ان پانچ بدوں کے دورہ ہمیں سکھا رہا ہے پویتر آتما ہم آئی سائتہ کرے کہ ہم پرمیشور اس وچن کو آج ہم سیکھ سکھ سکھ کہ پویتر آتما پرمیشور نے مجھے آپ کو کیوں دیا ہے اور جیسے پچھلی سمجھے میں بھی ہم اس بات کو وچن سے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ پرمیشور پویتر آتما کب دیا یا پویتر آتما کو دینے کی بات کب کی اور پویتر آتما کو دینے کی کیوں وائدہ کیا جب چیلے جب چیلوں کو کیا پتا چلا کہ پرمیشور مسیح نے جب یہ بتایا کہ وہ گھڑی پہنچ ہے اس کے مرنے کا سمجھ آ چکا ہے اس بات کو سن کر وہ چنتت ہو گئے ادا ہو گئے ویاقل ہو گئے اور وہ بتاتا ہے کہ پرمیشور مسیح نے ان سے کہا کہ تمہارا من ویاقل نہ ہو میں پتا کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بنتی کرتا ہوں کہ تمہیں اور ایک اور سایق دے یہ ایک اور سایق کون ہے پرمیشور مسیح جو ہمارے سات رہا ساڑھے تیتیس ورش تک اس کے بعد جب جانے کا سمجھ ہوا تو کیا اس نے اس بات کو پایا کہ چیلو داس ہو گئے کہ پرمیشور مسیح کے بنا وہ کیسے رہیں گے اس ساہتہ کے لئے کہ ایک اور ہیلپر دے ہمیشہ پرمیشور نے ہماری چنتہ کی ہے آدم کو جب بنایا تب پرمیشور نے چنتہ کی اور کہا کہ اس کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے اور اس کیلئے ساہک بنایا یعنی کہ وہ ہوا بنائی اور اسی طرح سے پرمیشور مسیح اس دنیا میں جب رہے ساڑھے 33 ورش تک اور ساڑھے 3 ورش کی سیوہ کال میں انہوں نے کس پرکار سے ان سب باتوں کو سکھایا کہ کس پرکار سے ہم پربو کے راجع میں پرویش کر سکتے ہیں پربو یش مسیح کے ساتھ ہم کیسے رہ سکتے ہیں بہت سی باتوں کو اس نے سکھایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے میرے پریوک کہ ان سب باتوں کو سیکھنے کی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہارڈ ورک تب آ جاتا جب ہم شریر کے باتوں پر شریر کے سب ہم کنٹرول نہیں کر پاتے اور پرمیش شور ہمیں کب گرینڈ کرے گا جب ہم شریر کہتا تب میں گرینڈ کروں گا یعنی ہماری ایڈنٹی کارڈ کون ہے ہم پرمیش مسی پرمیش مسی کے دوارہ پتہ کے پاس نہیں جا سکتے کیونکہ پرمیش مسی 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 مان میں ہوں میں ہی دوار ہوں میرے دوارہ تم پرمیش کے پاس جا سکتے ہو اور اسی تیاری کے لیے پرمیش مسی نے وہ وائدہ کیا کہ تمہیں پویتر آتمہ اقصہ کے روپ میں پرمیش سے یا پتہ سے میں یہ ونتی کروں گا کہ تمہیں ملے اور بڑی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ پویتر آتمہ ہم سب کے پاس ہے لیکن یہ ہماری کمی ہے کہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس کی اپستیتی کو ہم نظر انداز کر دیتے جب کہ وہ ہمارے ساتھ ہر پل رہتا ہے اور جب پانچ پد ہم نے پڑے دوسرا کرنطی پانچ اس کے پہلے پانچ پدوں میں اور وہاں پہ یہ بتایا کہ ہمارا پردھوی گھر نہیں بلکہ چرست ہمیشہ تک ستھر رہنے والا کبھی بھی اس کو کوئی نہیں گرا پائے گا ایسے گھر میں رہنے کے لئے پرمیشور چاہتے ہیں کہ میں اور آپ اس گھر میں رہنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے اس دیرے میں جب تک پرمو نے جیون دیا چنتیت ہوتے نراش ہوتے یہ شریر جو ہمیں صرف چنتاؤں کی اور کھینچتا ہے لیکی پرمیشور کا بچن کہتا ہے اس میں تو ہم کراتے بڑی لالسا رکھتے ہیں کہ سورگی گھر کو بھی پہن لیں تا کی اس کے پہن ننگی نہ پائے جائے ننگی کب ہوتے جب ہم پاپ کرتے ہیں جیسے آدم اور ہوا نے اناگیا کارتہ میں اس پھل کو جسے پرمیشور نے منا کیا تھا کھانے کے لیے اس کو کھا لیا اس کے دوارہ تب انہیں پتا چلا کہ ہم ننگی ہیں ننگا پان یعنی ہمارے پاپ کو درش آتا ہے پرمیشور کا بچن کیا کہتا ہے کہ ہم اپنے سور گھر کو پہن لیں تاک کہ ہم ننگے نہ پائے جائیں سور گھر کو پہن لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے میرے پریو ہر چیز کی ہم تیاری کرتے ہیں لیکن اس سور گھر میں رہنے کے لیے جسے پرمیشور نے ہمارے لیے تیار کیا ہے اس میں رہنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور تیاری کرنے کے لیے پرمیشور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا میرے پریو آگے وچن میں ہم نے پانچ پد میں پڑھا ہے کہ ہمیں اسی بات کیلئے اس نے تیار کیا ہے کس بات کے لیے کہ ہم سورگی گھر میں رہنے پائے وہ گھر جو آتوں سے بنا ہوا گھر نے بلکہ کیسا ہے چیرستائی ہے اس گھر میں رہنے کے لیے پرمیشور کیا ہے اور وہ کون پرمیشور ہے جو ہمیں تیار کرتا ہے اس تیاری کے لیے اس نے ہمیں کیا دیا ہے بیانے میں آتما بھی دیا ہے بیانے میں آتما بیانے کا عرض کیا ہوتا ہے میرے پریو بیانہ یعنی کہ ہم کسی چیز کو خریدنے کے لیے کیونکہ ہم تو خریدے ہوئے بیٹے ہوا بیٹیاں ہیں پرمیشور مسیح کے اس کیمتی لہو کے دورہ ہمیں خرید لیا گیا ہے اسے پرمیشور مسیح اپنے ساتھ سرگ میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ پرمیشور نے ہمیں اسی بات کی لیے تیاری کی لیے پویتر آتما ہمیں بیانے میں دیا ہے اور انگلیش میں بہت اچھا لکھا ہے کہ the holy spirit is the earnest of our inheritance اور یہی وشہ ہے the holy spirit is the earnest of our inheritance اور he is the first installment of the full inheritance believers will receive in christ جو وشواس رکھنے والے لوگ ہیں جو وشواس اس بات میں رکھتے ہیں کہ پرمیشور مسیح نے ہم سے جو وائدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے اسی چیز کو receive کرتے ہیں اور یہی بیانہ ہے کسی چیز کو لینے کے لئے جب ہم اس پر مہر لگا دیتے ہیں کہ میرا ہے اس تیاری کے لئے پر میشور نے ہمیں بیانے میں آتما دیا ہے اور جب ہم آتما کے وشے میں پڑھتے ہیں یہ شیعہ کی پستق اس کے گیارہ دہ کے دو پد میں مہا پہ اس پرکار سے لکھا ہے اور اس میں ہولی سپریٹ کا کس پرکار سے ٹائٹلز دیئے ہوئے ہیں مہا اس پرکار لکھا ہے یہ ہوا کی آتما یکتی اور پراکرم کی آتما اور گیان اور یہ ہوا کے بھے کی آتما یہ ہے تین ٹائٹلز جو پرمیشر نے جو پویت آتما ہمیں بیانے میں دیا ہے تیاری کے لئے دیا تاکہ اس سورگ میں جا کر اس چیز تھائی گھر میں ہم رہنے پائیں پریز ڈالورڈ اور پرمیشر کا بچن ہمیں بتاتا ہے جس پرکار سے لکھا ہے کی کی کیا پریز آفیس گلوری اس کی گلوری اس کی مہیمہ کے لئے ہمیں کس پرکار سے تیار کرنا ہے پرمیشر کا وچن ہم جب پڑھتے ہیں ایفیسیوں ایک ادھیائے میں وہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے پتا پرمیشر اور پرمیشر مسیح کی اور سے ہمیں انوگر اور ہمیں بلیس کرتے ہیں پرمیشر کی اپستیتی سے ہمیں بلیس ملتی ہے پرمیشر مسیح جو شانتی کا راج کمار ہے جب بھی ایک سمبودھن کیا جاتا ہے جہاں ہم کہیں جاتے سمبودھن کے ساتھ ہم گریٹنگز دیتے ہیں پرمیشر مسیح کی جب اپستیتی آتی کی آشیش دی ہے اور اس نے ہمیں جگت کی اتپتی سے پہلے ہی چل لیا ہے کہ ہم اس نکٹ پریم پویتر اور نردوش ہوں ہمیں کس پرکار سے کرنی ہے اپنے آپ کو ہمیں اس تیاری میں چل نا ہے اپنے آپ کو نردوش چھر سکیں اپنے آپ کو پویتر بنا سکیں جیسے ہم نے پڑھا دوسرا کرنی پانچ وید دھائی میں ہم سورگی گھر کو پہن نا چاہتے تاکہ ہم ننگے نہ پائے جائے اپنے ننگے پن کو پاپ پاپ سے دور رکھنے کے لیے تیاری کیوں شکت آئے اور تیاری ہم اپنے آپ سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تیاری صرف پرمیشن نے ہمیں پویتر آتما کی سائتہ سے کرنے کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے کہا ہے کیونکہ پرمیشن جانتا ہے کہ ہم منوش جو سنسار میں رہتے شریر میں رہتے اس پرثی کا دیرہ ہے جو شریر کا ہے اس کے اندر ہم رہتے رہتے ہم کیا چنتا میں پڑے رہتے ہیں اپنے ہر انسان سارک امیلاش کو پورا کرنے میں ہم دن رات لگے رہتے ہیں اور وچن آگے یہ بتاتا ہے پانچ گرن چوتھ دائے میں جب لکھا ہے کہ ہم اس ڈیری میں رہتے دبے رہتے ہے اور اسے اتار بھی نہیں چاہتے سورگستانوں کی آشیشوں کو بھی پانا چاہتے اور اس میں جب ہم رہ کر اس چنتا میں رہ کر نراج ہو کر ہم اداس رہتے ہیں ہم ڈیسپوائنٹ رہتے ہیں ہم ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں پرمیشور کہتا کہ ہم اس اتار بھی نہیں چاہتے ورن اور پہن چاہتے ہے تاکہ مرن ہار جیون میں ہم ڈوب جائے ایک طب تو ہم وچن بتاتا ہے کہ اس میں کرہاتر بڑی لار سا رکھتا ہے کہ سورگی ایک گھر کو پہلنے کے ننگے نہ پائے جائے دوسری جگہ وچن بتاتا ہے کہ سنسار میں رہ کر سنسار اکبیل شوم میں پھس کر ہم اس شریر میں ہو کر اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں ہم کراتے رہتے ہیں دکھت رہتے ہیں اداس رہتے ہیں ہمارا دھیان کئی اور نہیں جاتا ہمارا دھیان صرف انہی باتوں میں جاتا ہے اور ہم اس اتار نہیں چاہتے لیکن پرمیشر جانتا اس بات کیلئے اور اسی لئے پرمیشر کا وچن بتاتا کہ بیانے میں ہمیں آتما ملے تاکہ بات کیلئے تیار ہوں کہ پرمیشر ہمیں ان ستان پر اس گھر پر سور کی گھر میں ہمیں رکھنا چاہتا ہے اور ایفیسیوں کے پہلے پہلے میں رہے اس کے نردوش اور پویتر بنے رہے پرمیشر کا وچن آگے کہتا ہے کہ ہم کو اس کے دورے چھٹکارہ ارثات اپرادوں کی شما اس کے دھن کے انسار ملا ہے جب تک پرمیشر کا انگرہ نہیں ہوتا تو ہمیں پاپو کی معافی نہیں ملتی جب ہم پرانے کاموں کو دے کر دکھ ہو جاتا تھا اسے اچھا نہیں لگتا تھا ان کی جیون سے پرسن نہیں ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ یہ ٹان لیتا تھا کہ میں ان کو کیا کر دوں گا ناش کر دوں گا اور پربو کا وچن کی دن سار جب ہم پڑھتے ہے کہ پہلی بار بھی جب وائدہ کرتا کہ میں جل سے تمہیں ناش نہیں کروں گا اور اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں کہ پرانے نیم میں دیکھتے ہیں کہ جب اس کے نبی یاجک اس کی بات کو نہیں سنتے تھے پرمیشن اس نے پنشمنٹ دیتا تھا تو جب نیوی نیم میں دیکھتے ہیں کہ اس پنشمنٹ سے ہمیں بچانے کے لیے اس نے اپنے کلوتے پوتر پربی یشو مسی کو ہمارے لیے دے دیا تاکہ اس کے لوگوں کے دورہ ہم بچائے جا سکے اور اس ہی میں رہنے کے لیے پرمیشن کی ہم پویتر بنے رہے پاپوں میں ننگے نہ پائے جائیں پرمیشن نے ہمیں پویتر آتما دیا ہے اور کیوں دیا اس کے انوگرے کے دورہ یاد اس کا انوگرہ نہیں ہوتا تو ہم پر دیا نہیں کرتا ہم پر انوگرہ اس کا نہیں بنا ہوتا آج بھی ہم اپنے جیون کو دیکھیں میں اپنے جیون کو چیک کریں ہم سبھی ہم سبھی اپنے اپنے آپ کو جان سکتا ہم دوسروں کو جان لیتے بڑی جلدی سے لیکن اپنے کو جب ہم جان چنے کی سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جان چنا کہ ہم کیسے یوگ ہیں کہ ہم دوسروں کو جان سکے ہم میں سب سے پہلے اپنے جیون کی کمیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کاموں کے دورہ پاپ کرتے ہیں پاپ کرنا صرف ویبیچار ہی نہیں ہوتا میرے پیو پاپ وہ ہے جب ہم جھوٹ بھی بول دے دوسرے کی برائی کر دے نندہ قدر وہ بھی پاپ ہے ان چھوٹے چھوٹے پاپوں سے بھی بچنے پرمیشن نے پویتر آتما پردان کیا اس نے سارے گیان اور سمجھ سہیت ہم پر بہت آئیس سے کیا ہے کیا انگر ہے اس نے بڑی سمجھ سہیت اور سارے گیان ہم پر بہت آئیس سے کیا ہے اس نے اپنی اچھا کا بھی اس سومتی کے نسار ہمیں بتائے جسے اس نے اپنے آپ میں ٹھان لیا تھا کہ سمجھ کے پورے ہونے کا ایسا پربند کی جو کچھ سوگ میں ہے اور جو کچھ پر سب کچھ وہ مسیح میں اکتر کر رہے پرمیشر کا وچن چودہ پد مہا پر لکھا ہے وہ اس کے مول لیویوں کی چھٹکارے کے لیے ہماری میراس کا بیانہ ہے تیرے پد میں لکھا اسی میں تم پر بھی جب تم نے ستھے کا وچن سنا جو تمہارے ادھار کا سمجھ چار ہے اور جس پر تم نے وشو کیا پرت جی پر چھٹکارے کے لیے ہماری میراس کا بیانہ ہے کہ اس کی مہیمہ کی ستھتی ہو پویتر آتمہ بیانہ بیانہ اس لیے تاکہ اس پویتر آتمہ جو ہم پر انگرہ کر پرمیشن نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس دہے میں رہ کر بھی پرمیشن کے نکٹ ہم نردوش اور پویتر بن سکیں اور جب تک ہم پرمیشن کے اس اس وچن کی رنسار کی جب ہم سورگی سانوں میں ہم ہر پر کار کی آشیش کو دینے کے لئے وائدہ کیا ہے یہ ہے اس کا وائدہ اور انت جیون کے لئے اس چرست آئی گھر میں رکھنے پرمیشن نے ہمیں تیاری کے لئے پویتر آتمہ ہمیں دیا ہے تاکہ اس کی سائتہ سے ہم اپنے اس برے سبھاؤ سے اپنے اس پاپی جیون سے اپنے برے سبھاؤ سے جس کے دورہ ہم دوسروں کو دکھی کرتے ہیں دوسروں کے کوئی ٹھیس پہنچاتے ہیں ہمارے ہماری باڈی لینگویج ہمارے ہماری اٹیٹیوڈ کے دورہ یدی دوسرے دکھی ہوتے دوسروں کے ٹھیس پہنچتی ہے تو پویتر آتما کا سب سے پہلا کام یہ ہے اس کی بیسنگ یہی ہے کہ ہم اپنے سبھاؤ کو پربی ایشیو مسیح کے سبھاؤ کے انصار بنا سکیں فلیپیو دو پانچ کے انصار جیسا پربی ایشیو مسیح کا سبھاؤ تھا ویسا میرا واپ سبھاؤ بن پائے اور آج ہم اسی بات کو سیکھیں کہ جو پویتر آتما ہے دینے پرمیش کی پرتیگیہ ہے وہ اس کی پلیج ہے پویتر آتما دے کر ایک بیانہ دے دیا ہے دیپوزٹ کر دیا ہے تا کہ ہم پوری ریتی سے وہ ہم اپنے پاس لے سکے اس کے ساتھ ہم رہنے والے بن سکے گوڈ گیوز اس ہیس ہولی سپیرٹ تو اس نوٹ آلی از گارنٹی آور انہی ریٹنس سیکیور آور ہیریٹیج بٹ آلسو ایز فور ٹیسٹ آف ووٹ وی شیل انہی ریٹ آف گوڈ کی کس پرکار سے پربو کے ساتھ تیاری کے لیے ہم ہمیشہ پویتر آتما سے ساہتہ مانگیں اور تیاری کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے سباؤ کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے وہ سباؤ جس سے پرمیشن پرسند ہو پربو آپ سبھی کو بہت ایسے آششت کریں آئیے ہم پراتنہ کے لیے جو خدا نیش راجع آپ نے ہمیں آج روچن کے دور سکھایا کہ پربو آپ ہمارے کمزوریوں کو جانتے پتہ ہم سنسار میں رہ کر شریر میں رہ کر ہم پوری ریتی سے کمزور ہو جاتے ہیں اور جب کی بچن میں آپ ہمیں سکھاتے ہے کہ آپ نے ہمیں چن لیا پربو ایش مسی کے اس قیمتی لہو کے دور پروشی پراتھ ہم انتی کرتے ہیں کہ جس پکار سے پروشی آپ نے پاپ سے چھڑھانے کے لیے اس ولیدان کے دور ہمیں چھڑھا لیا اور آپ چاہتے ہیں پوری ریتی سے آپ پویتر و نردوش بنے رہے پروشی تمہ ہم آپ سے پروشی کرتے ہم آئی سایت کرنا ہماری مدد کرنا تاکہ پرمیش کے سوائدے کے انصار جو پروشی ہمیں دیا ہے اس سوائدے کے انصار ہم پروشی کرنے والے بن سکے آج کے وچن کے نصار ہر ایک بھائی بہنوں کو پیتہ پرمیش آشیش شرح منصی پروشی آپ ریویل کریے گا تاکہ پیتہ پروشی 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 آتما کا ہماری جیون میں کیا آستان ہے اس بات کو سیکھ سکے کیونکہ پروشی آتما کی صحیح تاکہ بینہ ہم ہم اپنی صبح پر کنٹرول نہیں کر سکتے پروشی جو صحیح کے روپ میں آپ نے دی جو ہر سمیں ہمارے ساتھ رہتا ہے ہم اس کی آواز کو سن سکے پروشی جتنے بھی بھائی ابن اس سمیں آپ کی سمک پروشی آپ کی دیا آپ کانون گرہ بنا رہے آپ کی کرونا رہے خدا ہر ایک کی پروشی پروشی کریں پروشی اور ساتھ پروشی آپ نے کرنے کے لئے ہمیں ٹھہر آیا پتا پویتر آتما آپ سے سہیتا ہوا مدد مانگتے ہیں ہم اس پرات نا کو پویتر آتما کے روائے میں پروشی مسی کے نام سے ہم مانگ لیتے ہیں آمین 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 پریز دا لارڈ آپ سبھی جائے مسی کی اور کل کے لئے سوچ نا اس پرکار سے ہے کل شام کل رات ساتھ ساتھ بجے ریورین ڈاکٹر مدھوکر راؤ جو ہمیر پور سے پرمیش کے بچن کو لے کر آئیں گے آپ ساتھ ہمیں بھی اپنی بچن روٹی روز توڑ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پربو کی سنگتی کو ہم حاصل کر سکیں پریز ڈالورڈ جائے مسی کی